موڈیویشن سپیکر لیڈرشپ کنسلٹنٹ بزنس کوچ تو میں نوکیا کی آج اصلیت کھولنے والا ہوں آپ کو درہ کیا کرنا ہے ویڈیو پورا دھیان تک آرام سے لاست تک دیکھئے بہت بڑی لرننگز ہیں چلیے سٹیپ بائی سٹیپ شروع کرتے ہیں 1865 کی فنلینڈ میں اسٹیبلشت ہوئی ملٹی نیشنل کارپوریشن نوکیا جو کئی پرکار کے بزنس میں تھی کمیونکیشن، انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کنزیومر الیکٹرونکس کی یہ کمپنی دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی تھی موبیرہ نام کی ٹیلی فونک کمپنی کو انہوں نے سب سے پہلے کھریدا جس نے ان کے ٹیلی کوم ہینڈ سیٹ ڈیوائس کی تیاری کری تھی شروع میں بڑے بھاری بھاری ہینڈ سیٹ سے انہوں نے بنائی تھے 1982 کے اندر پہلی بار فرسٹ کار فون انٹریڈیوز کیا موبیرہ سینیٹر اس دس کلو کا ایچولی فون تھا یہ 1984 میں موبیرہ ٹاک مین بنایا جو ایڈوٹائز کیا گیا تھا پہلا ٹرانسپورٹیبل فون جو کی گاڑی اور گاڑی کے باہر دونوں چل سکتا تھا پانچ کلو کا فون تھا یہ پچھلا دس کا یہ پانچ کا 1987 میں نوکیا نے کمال کر دیا موبیرہ سٹی مین کے نام سے ایسا پہلا فون بنایا جو پورے شہر میں جا سکتا تھا یہ فون کا وزن بھی کم کر دیا پہلا دس کلو دوسرا پانچ کلو یہ کیول 800 گرام کا اور اس کی سیز ایک دم ٹاک 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 بڑھتی چلی گئی اس سے نوکیا کا بہت نام ہوا اور اس کے بعد 1991 میں فنڈلینڈ کے پرائیم میریسٹر ہیری ہالکیری یہ پہلے ویکتی ہوئے پرتوی کے جنہوں نے پہلا جی ایس ایم کال کیا نوکیا کے فون سے اب کیا تھا 92 میں انہوں نے دس گیارہ موبائل نوکیا کا بنایا 92 میں دھیرے دھیرے یورپ اور یو ایس کی مارکٹ میں فیلنے لگے اور 90 میں آگے چلتے چلتے جو ان کی 21 سیریز کے جو موبائل تھے فیچر فون اوف بہت آئیکونک گروہ دیا یہ سوچے تھے کہ چار لاکھ فون بیچ دیں گے لیکن انہوں نے دو کروڑ فون بیچ دیئے یہ جتنا ایکسپیٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ تیز گروہ کر رہے تھے دھیان دیجئے اسی کو بولتے ہیں مارکٹ کو سمجھنا نیڈ کو سمجھنا جتنا آپ سوچتے ہیں گروہ اس سے زیادہ ہوتی ہے 92 میں نوکیا نے پریڈٹ کیا تھا کہ 99 تک 40 ملین ہینڈ سیٹ کا انڈسٹری ہوگا دنیا بھر میں لیکن جیسا نوکیا نے پریڈٹ کیا مارکٹ سائز ہی بہت بڑا ہو گیا وہ 40 ملین سوچ رہے تھے مارکٹ سائز 200 ملین کا ہو گیا اور جیسے جیسے نوکیا تیاری کر رہا تھا مارکٹ سائز گروہ کیے جا رہا تھا ایدھر انہوں نے موٹرولا کا پیچھے کر کے دنیا میں نمبر ون مارکٹ شیئر کیاپچر کر لیا پچیس پرسنٹ مارکٹ شیئر کے ساتھ 97-98 میں ڈومینٹ کر گئے شروع میں امریکن اور یورپین مارکٹ پکڑی اور بعد میں یہ ڈیویلپنگ ایکانومیز رشیا، انڈیا، چائنہ دیرے دیرے پوری ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر ایشیا میں بھی چھا گئے ایدھر نوکیا اب نئی سیریز لے کے آیا جس سے جب پچاس موشت سیلنگ جو برینڈز تھے نا دنیا کے تو پچاس موشت سیلنگ ہینڈسٹ میں جو ٹاپ ٹونٹی ہوتے تھے وہ نوکیا کے ہی ہوتے تھے باقی سارے بیچے چھوٹے موٹے برینڈ اور موٹرولا کی حالت خراب یہ سب پیچھے ہوتے جا رہے تھے 2003 سے 2005 کے بیچ میں ان کا نوکیا 1100 اور 1110 ہو سکتا ہے آپ نے بھی ضرور خریدا ہو میں نے بھی خریدا تھا 70% مارکٹ شیئر کیاپچر کر لیا انڈیا کے اندر ریٹیلر کے پاس اپنے آپ بکھتا تھا ریٹیلر وہ کچھ نہیں کرنا 13 آتے تھے لوگ 1100 ہے 1110 ہے 3310 ہے 3315 ہے یہ ان کے فلاکشپ موبائل ایکچولی ہر جگہ نمبر 1 نمبر 2 سپورٹ پہ دنیا میں نوکیا 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 موبائل فون مطلب نوکیا اب نوکیا بڑھ رہا تھا ان کی من پاور اور بڑھ رہی تھی ان کے منفیکچرنگ سیٹ اپ پلانٹ گلوبل پریزنس اور بڑھ رہا تھا نوکیا اور بڑھ رہا تھا اور بڑھ رہا تھا اور اتنا بڑھا ہو گیا نوکیا کہ جو سپیڈ کار تھی وہ ایک ہیوی ٹرک میں کنورٹ ہو گئی دھیان دیجئے میں اس بات کو ذرا دھیان دے سمجھے گا میں کیول انفرمیشن نہیں دے رہا اسیملیشن دیجئے دیکھئے ایک سپیڈ کار ایک بڑے ٹرک میں کنورٹ ہو گئی لیکن جس روڈ پہ وہ بڑا ٹرک چل رہا تھا اس میں اور گاڑیاں ایڈ ہو رہی تھی اس میں سیمسنگ اوپو ویوو شیاؤمی لاوہ جیونی انٹیکس کاربن زین بہت آنے والے تھے یہ نہیں گاڑیاں آتی جا رہی تھی اور یہ جو بڑا ٹرک تھا اب جیم کے اندر ایسا 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 کر کے نکلنے کی شمتہ ختم ہو گئے کیونکوئی سائز بڑھتا جا رہا تھا اور نوکیا اتنا بڑا ہو گیا کہ اچانک چینج کرنا اب نوکیا کے لئے مشکل ہو رہا تھا اسی کو بولتے ہیں لین مینوفیکچرنگ سسٹم آپ کمپنی بڑی کر سکتے ہیں پر سیٹ اپ کو سپیڈ آف ایکسیکیوشن کے لئے اندر سے لین رکھنا فلیکسیبل رکھنا اس لئے کیا بولتے ہیں بوڈی کو لین رکھئے یہ جو بلکی ہوتا گیا نوکیا اندر سے بلکی ہونے میں دکت نہیں ہے لیکن سپیڈ ختم ہو جاتی ہے اس سے اس سے ہوا کیا جو یہ کر رہا تھا اس کا تو یہ چیمپئن ہو گیا دوہزار آٹھ میں ساڑھے چار سو ملین ہینڈ شیٹ بیچنے کے بعد دنیا میں نوکیا چھا چکا تھا لیکن ابھی اچانک امریکن اور یورپین کنٹریز میں انڈروائیڈ اور گوگل کی انٹری ہو گئی ادھر سے یہ نیچے ہونے لگا لیکن امرجنگ ایشین مارکٹ میں ابھی بھی ٹھیک تھا اب نوکیا کیونکہ وہاں پہ تو ابھی بھی چل رہا تھا دیکھئے جو بھی ہوتا ہے نا انڈیا چائنا ساؤت ایشیا یہ سب بعد میں آتا ہے پہلے تو امریکہ یورپ میں ہوتا ہے ادھر سے نوکیا کو سگنل مل رہے تھے جنم ہو گیا گوگل کھا اور ایپل کھا اور انہوں نے آکے تیس تیس پرسنڈ نوڈ ڈائیو تھاک ایسا نیچے گرنا چل ہوا نوکیا ابھی بھی سگنل پکڑا نہیں کیوں اتنا بلکی اتنا بلکی کہ اچانک ہیوی ٹرافک کے اندر ایسا ایسا گاڑی نکلے گی نہیں پہلے تو سپیڈ کار تھی اثر کیا آیا دیکھتے ہیں ابھی ادھر انٹرنیشنل میں دو نئے جنم ہوئے ہی تھے ادھر انڈیا چائنا کے اندر آسپا سیشن مارکٹ میں سیمسنگ اور موٹرولا انہوں نے کیا کیا ایک نے چالیس اور ایک نے پچاس فلپ فون کے نئے موڈل لے آئے موٹرولا اور سیمسنگ چالیس موٹرولا لے آیا پچاس سیمسنگ نئے الگ طریقے کہ موڈل لے آئے فلپ فون کے کھولو بند کرو یہ لوگوں کو کچھ نیا لگنے لگا ادھر ابھی یہ بڑے بڑے دیشوں میں پٹ رہے تھے ادھر موٹرولا سیمسنگ آکے لیکن یہ اتنا بھاری بھر کم تھا نوکیا کہ جلدی سے چینج کرنے میں اس کو دکت آ رہی تھی اور ادھر بھی پٹنے لگا امریکن یورپین مارکٹ میں ایپل گوگل اور ادھر مارکٹ میں ایشن مارکٹ میں موٹو ریزر آ گیا اس سے میں یاد ہے آپ کو بڑا پوپلر ہوا تھا موٹو ریزر ایسا ایگزیکیوشن سلو کیسا ہوا چائنیز لوئر اینڈ مارکٹ میں اتنا تیز موبائل بنا رہے تھے پٹ 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 وہ فنلینڈ کمپنی کی اندر نوکیا میں ان کا انجینئر کہتا تھا جتی دیر میں اپن پی پی ٹی بناتے ہیں اتی دیر میں یہ موبائل بنا دیتا ہے ہم جتی دیر میں سوچتے ہیں موبائل کونسا بنے گا یہ چائنیز بنا کے ریڈی کر دیتے ہیں یہ چائنیز لوگ ایگزیکیوشن میں تیج remember every competitive advantage has a limited life span ان کی جو competitive advantage تھی feature phone کی سمارٹ فون میں تو نہیں آئے نا feature phone کی اس feature phone میں ایشنز ان کو تیجی سے چھوٹے چھوٹی کمپنی ہوتی ہیں نا چھوٹی سی گاڑی بڑے traffic jam کے اندر پٹ 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 کر کے نکل گئی وہیں تیاری چائنیز میں شروع ہونے لگی اور manufacturing setup Europe اور America سے نکل کے موبائل کا اب چائنیز میں آنے لگ گیا اور چائنیز بن گیا موبائل کا اب ان کی speed آپ کو پتا ہے یہ بڑے بڑے giant چائنیز سے compete نہیں کر پا رہے تھے 2007 اور 2008 تک apple اور google جو چھوٹے چھوٹے کانٹوں کی طرح چوب رہے تھے 2009 2010 میں وہ تلوار اور بھالے بن گئے کیسا گھوم گھوم کے مار رہے تھے نوکیا کی حالت خراب ہو گئی اب نوکیا تیاری کرنے لگا اب بدلنا پڑے گا اب بدلنا پڑے گا نوکیا بھی تیار ہوا بدلنے کے لئے دھیان دیجئے اتنی بڑی company intelligence نہیں ہے کیا ہاں ہے ان کی company تین لیئر میں تھی جو top high end mobile کے لئے ان کے پاس intelligent لوگ تو تھے وہ اچھلی ان کے پاس بہت innovation کے لئے بڑیہ لوگ بھی تھے top end کے لئے بڑیہ high end mobile کے لئے لیکن وہ جب تک بناتے تب تک market اور آگے نکل چکی ہوتی اور mid range کے اندر android اپنا ecosystem لے کے فیلنے لگا android mid range میں بہت زیادہ فیل گیا اور چھوٹی range میں چائنا سے کون compete کرے گا یہ کبھی نہیں apple google کے آنے کے بعد نوکیا کو ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ اب industry hardware کی نئی درہ گئی تھی اب industry software کی ہو گئی تھی دنیا hardware سے software پہ shift ہو رہی تھی نوکیا اپنی hardware کی strength پہ چل رہا تھا ہمارا mobile پھے کو ٹوٹتا نہیں ہے یہ ہے نوکیا ارے اینٹ بناو گے تو یہی ہوگا نا اب دنیا software پہ move کر گئی سمجھ نہیں آ رہی ہے بات میرے ساتھ question answer کرتے ہو نا leadership funnel میں وہیں تو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ product کونسا بنے گا اس کی positioning کیسے ہوگی اس کا perfect customer imperfect customer یہ question answer میں ہم پورا leadership funnel اسی پہ جاتا ہے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے رہی ہے جب تک leadership funnel میں نہیں آتے ہیں لیکن اگر پرشن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہیں آئیے اور میرے سے بہت questions کریے apple تو 2010 تک کافی evolve کرنے لگا apple کے پاس 3 لاکھ آج چکے تھی mobile applications اور google کا android یہ بھی 7 لاکھ mobile application تک پہنچ گیا تھا 2010 میں نوکیا ابھی بھی symbion کو لے کے چپکا ہوا تھا symbion کو لے کے بندر کے بچے کو بندر لے کے لپٹ لیتا ہے ایسا ہی ہے symbion کو لے کے پکڑ گیا میرا symbion میرا symbion اس کے پاس 20 ہزار mobile app بھی نہیں تھی وہاں پہ گڑھ بڑھ ہوا یہ سوچا میں symbion کو لے کے آگے بڑھ ہوا یہی گڑھ بڑھ symbion کو لے کے چپکنا اس کے لئے نقصان ہوا کیونکہ اب دھیرے دھیرے سمجھئے نوکیا کا انٹیلیجن سے مرڈر کیسے ہوا یہ پورا انٹ تک کلیر ہوگا ایپل اور گوگل کی کمیونٹی بن گئی تھی گوگل کے انڈرویڈ میں ایسا پلیٹ فارم بلڈ ہوا جہاں پہ سب آکے اپنے mobile app بنا سکتے ہیں اب ہینڈ سیٹ والے فالتو دماغ نہیں لگائے انڈرویڈ پہ شفٹ ہو گئے کیونکہ سب انڈرویڈ پہ جا رہے ہیں ایک community بن گئی انٹر ڈیپنڈنس کی community کو بولتے ہیں ecosystem یہ یاد رکھئے گا یہ بہت بڑا game changer دوبارہ بولتا ہوں انٹر ڈیپنڈنس کی community جو ایک دوسرے پہ نربار ہوتے ہیں جیو 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 ہم پسلے ویڈیو میں بتایا تھا اس کو بولتے ہیں ecosystem اب جیدھر android کو accept کر کے samsung lg htc step by step step by step اوپر جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے android کو پکڑ لیا تھا ادھر nokia symbion کو چھوڑ نہیں رہا تھا employees کو چھوڑ رہا تھا نکالنے پڑے ہر تھوڑے دن میں 2000 5000 2000 5000 1500 500 2500 ایسا ایسا کر کے پوری دنیا نوکری سے لوگوں کو نکالتا گیا لیکن symbion نہیں چھوڑا symbion پکڑے رکھا اتنے میں 2011 ہو گیا اور پورا سنسار بدل سا گیا nokia وہی رہ گیا nokia سوچا میرا ceo غلط ہے میرے ceo کو سمجھ نہیں آ رہی september 2010 ایک دم end میں نئی entry ہوئی stephen elop یہ نیا ceo آیا یہ آتے ہی کیا بولا ہم یا اپنے آپ کو بچانی کے لئے پانی میں کوچ جاؤ stephen elop بولے change لانا پڑے گا ایدھر چھوڑ دو اس جگہ کو ہمیں کوچ نہ پڑے گا پانی میں اور تب actually nokia نے پھر bounce back کرنے کی کوشش کری پھر سوچا ہم آگے بڑھ جائیں گے اور اس بار جب آگے بڑھنے لگے پھر ایک اور بڑی گلتی ہوئی یہ وہ دن تھا جس نے ایتحاس بربادی کی نیو رکھی دھیان دیجئے نیا change لاتے وقت یہ گوگل سے ملنے گئے گوگل کے CEO سے چلو اب ہم اپنا android آپ کا لے لیتے لیکن پھر سوچنے لگے یار اگر ہم نے بھی android lilia simbian چھوڑ کے تو ہم تو بھی جیسے ہو جائیں گے کیا فائدہ کیا فائدہ کیا فائدہ نہیں اکیلی ندیمہ چھلانگ مارو دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی ان کی بات اس کو بولتے ہیں سمجھ لیے blue ocean لیکن کیا کھالی ویڈیو دیکھتے ہو نا leadership فنل میں آؤ تو پوری بات سمجھ بلو ocean بات صحیح اکیلے میں ہوتا ہے لیکن اسی blue ocean کے اندر آپ کو interdependence کا network create کرنا پڑتا ہے آپ بھلے red ocean کے اندر بیٹھ کے high competition کے اندر بھی blue ocean کر سکتے saturated market میں monopoly create کر سکتے جو google نے کیا saturated market میں آ کر کے اپنا network بنا گوگل نے android کا monopoly create کر لیا یہ اکیلی ندی میں کود گئے اس building کو چھوڑ کے اس کو کیا بولتے ہیں دکان کھیت کے میدان میں چلانا چاہ رہے ہیں خالی کھیت خالی ریگستان وہاں پہ لے کے اکیلی دکان میں ہم نوکیا ہیں اکیلے ہی چلا لیں گے ایسا نہیں ہوتا دکان بزار میں چلتی ہے دکان کھیت میں اکیلے نہیں چلتی بزار میں جانا پڑتا ہے انہوں نے یہی گلتی کری اپنے آپ کو اور isolate کر گئے اس بار کیا کیا انڈرویڈ کے پاس جاتے جاتے مڑ کے مایکرو سافٹ کے پاس چلے گئے مایکرو سافٹ کے پاس بولے تیرے پاس سافٹ ویڈوز میرے پاس ہارڈ ویر موبائل دونوں مل جاتے ہیں نمبر ایک ہو جائیں گے لیکن اس کو پتا نہیں تھا یہی گلتی کیا نا کو موبائل ایب یہ ایپل پہ بنا رہا ہے گوگل پہ بنا رہا ہے وہی انڈرویڈ اور ایپل چلنے لگے یہ اتنے بڑے ہو گئے یہ تھا ایپل یہ تھا انڈرویڈ یہ دونوں بڑے ہو رہے ہیں اور بچھرہ نوکیا اکیلے جاتا گیا نوکیا اتنا اکیلہ پڑ گیا کہ گھٹن کے مار کوئی نہیں آیا نوکیا کو دنیا بھول گئی اور وہاں وینڈوز کو ساتھ ملیا وینڈوز کے پاس بھی کوئی سکتم نہیں فینش اس کو بولتے ہیں سون یوجت طریقے سے گوگل نے اپنا بڑا نیٹور کر کے سب کو کونی میں لے جا دبا دبا کے مار دیا یہ تھگیا کیا گوگل اور ایپل نے اس کو بولتے ہیں ایکچولی بزنس آپ سیچوریٹڈ مارکٹ میں بھی کھڑے ہو نا میں آپ کو شیئر کروں گا لیڈرشف فنل میں مجھ سے آکے ملیے گا کہ کیسے آپ منوپلی کر سکتے ہیں جب میں نے کئی دفعہ آپ کو جیو کا دھارن جیو نے بھی سیچوریٹ مارکٹ میں منوپلی کری جیو کے آتے ہی کتنی موبائل کمپلی بند ہوئی لیڈرشف فنل میں ہم اسی پر چرچہ کرتے ہیں آپ میرے کو لاؤس میکنگ کمپنی دے دو نہ پروفٹ میکنگ بنا دوں تھوڑے دن چھوڑ دوں گا اتنے وشواس سے یہ تینوں انڈرویڈ پہ آ گئے مان لوں میرا موبائل ایپ ہے ڈاکٹر ویویک بندرہ ابھی ایکچولی لانچ ہوگا جب ہوگا تو بتاؤ ہوں جلدی ہی کئی لوگ نے میرے نام پہ بنا دی اگر میرے نام کا موبائل ایپ ہے میں اونر ہوں میں نے ایک وینڈر کو ہائر کیا وہ ڈیویلپ پر ہے اور جو انٹیکس لاوہ جیونی مایکرو میکس اوپو ویوو شاومی سامسنگ یہ سم ہینڈسیٹ منفیکچرر ہیں یہ تین طرح کے لوگ مل کر گوگل پہ نربھر ہو گئے اور یہ بن گیا گوگل کا ایک 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 سیسٹم اب سب جگہ گوگل 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 انڈرویڈ 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 یہ بن گیا ایک انٹر ڈیپنڈنس کی کمیونٹی جس کو بولتے ہیں ایک سیسٹم نوکیا وہ نہیں کر پایا اب نہ کیول ہارڈویر بلکی سافٹویر بھی ڈیویلپر اپلیکیشن ای کامرس ایڈوٹائزنگ آئے نا ونڈوز پہ آیا یہ بدلے تھے انہوں نے ڈیسیجن لیا تھا یہ اپنے آپ کو چینج کیے تھے کئی لوگ کہتے ہیں نوکیا اپنے آپ کو چینج نہیں کر پایا دھیان دیجئے غلط بات نوکیا نے اپنے آپ کو چینج کیا لیکن چینج بھی غلط دشا میں کیا چینج تو ایکو سسٹم بننے والا ہے بھوشے کے اندر یوٹیوب ایک بڑا ایک سسٹم ہے گوگل ایک بڑا ایک سسٹم ہے دیش میں بینکس ایک بڑے ایک سسٹم ہے اکیلے میں دھندہ مت کرو نوکیا کی طرح اکیلے مت پڑ جانا اپنے ساتھ کمیونٹی کو بیلڈ کرو یہ لیڈرشپ فنیل میں پورا تیسرا دن اسی پہ جاتا ہے کچھ سیکنڈ ایپل کو بھی سمجھ لیتے ہیں ایپل کی سرویسز ایوال ہوئی آئی کلاوڈ ایپل میوزک کروس پلیٹفورم ڈیویلپ کیے سفٹویر فیچرز کے جیسے ایر ڈراب ہانڈ ہم خریدتے ہو دوسرا بھی خریدنے کا من کرتا تیسرا بھی کرتا ہے اس نے بھی آپس میں ڈیوائیسز کا انٹرنل لکڈ اپ لیکن ایکو سسٹم بلد کیا اور یو ایس کے اندر ایکو سسٹم ان کا کافی بڑا ہو گیا جہاں انہوں نے چھوٹے ریٹیل آؤٹلیٹ تک آئی فون کو پہنچایا اپنی پرچیزنگ شاپنگ کی مدد کے لیے اتنے میں ایپل کی ٹی وی آنے لگے آئی پوڈ آئی فون تو تھا ہی میک او ایس سفاری میک پی سیز ایپل کی جتنے بھی فیوچر ڈیوائیسز اور اس کے ساتھ ان کی لارج کمیونیٹی یہ سب آپس میں انٹرکنیٹ تھے کئی پرکار کی ایکو سسٹم ہوتے ہیں انڈرویڈ کا اوپن ایکو سسٹم ان کا کلوز ایکو سسٹم نوکیا دونوں نہیں کر پائے لومیا شروع شروع میں تھوڑ دن چلا پھر اڑ گیا جب ساری دنیا انڈرویڈ اور آئی او ایس پہ ہے تو ہر ایپ اور دیکھتے ہی دیکھتے نوکیا سماکت ہو گیا اس کے بعد ایک سٹوری اور باقی ہے اب مائکرو سافٹ نے نوکیا کو پوری طرح خرید لیا وہ برباد ہوا پھر کون آیا ایچ ایم ڈی گلوبل اور فاکس کون یہ پوری کمپلیٹ سٹوری ہے پارٹ ٹو آئے گا نوکیا پاری شروع ہوگی ایک ایک ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے اور آپ کے ایک ایک لائک کی بڑی خیمت ہے لائک کریے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا چونکہ اس کے بعد آئے گا نوکیا کا پارٹ ٹو اور شاومی کا اصلی خلاصہ بہت جلدی اپنے پرشن ہے نوکیا نے آپ کے حساب سے کیا گلتی کری ایک دوسرے کے اتر کو پڑھنے کے لئے آئیں گے ہماری بھی ایک بڑی کمیونٹی بیلڈ ہوئی ہے جو یہاں پہ دوسرے سے سیکھتی اور سکھاتی ہے آپ نے سبسکرائب ضرور کیا ہوگا میں پھر یاد لارا رہا ہوں بیل آئیکوان چیک کریے اور دوسروں سے بھی ہٹ کرائیے لیڈرشپ فنل کے لئے اسی نمبر میں فون کر کے اگلی تاریخ اور اگلے وینیو کا پتہ لگائیے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ کو حردے سے بہت بہت دھنیوار